ریڈیوز رنبش انٹرویو سیریز کے تیسرے انٹرویو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم آج بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ کا خصوصی انٹرویو پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی میران بلوچ نے چیئرمن خلیل بلوچ کے ساتھ خصوصی گفتگو کی ہے آئیے سنتے ہیں بلوچ کو امی تحریک کے ناکدین ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک پارٹی اور عدارتی شکل کے بجائے شخصی رہا ہے اور ایک انقلابی پارٹی کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی جاتی رہی ہے کیا بیہنیم اس قومی اور انقلابی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے دیکھیں جہاں تک ناکدین کا سوال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا بجائے کہ بلوچ تحریک ادارتی شکل کی بجائے شخصی رہا ہے تو اسی چیز سے اختلاف رکھ کر دوہزار تین میں شہید چیرمن غلام احمد بلوچ اور ان کے ساتھیوں نے بلوچ نیشنل مومنٹ کی بنیاد رکھی تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ تھی یا جو ان کا مقصد تھا وہ ایک انقلابی پارٹی یا ایسے ایک ادارے کو مضبوط اور محکم بنانا تاکہ وہ قومی و انقلابی ضرورت کو پورا کر سکے جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ کیا پورا کر رہا ہے وہ ان ضروریات کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم ٹائم ہے کم مدت میں بلوچ نیشنل مومنٹ کے کیڈرز اور اس کی لیڈرشپ نے اپنی بے پناہ قربانیوں اور جود مسلسل کے ذریعے اس انقلابی عمل کو ایک ادارتی شکل دہ کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس ضرورت کو پورا کر سکتی ہے اور کر رہی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ بلوچستان کی سب سے بڑی آزادی پسند سیاسی جماعتیں پارٹی عوامی مدد حمدر دی ہے اور شراکت داری سے ہی اپنے مشن کو بڑھاتی ہے تو یہاں ایک ایم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے حالات میں جب بی این ایم کے لیڈران اور خارکران کو سرحام اپنی بات رکھنے یا پرچار کرنے کی اجازت نہیں تو ان حالات میں بی این ایم کس طرح سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتی ہے اور اپنے عوام سے کتھ کو جوڑے رکھتے ہیں دیکھیں اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ جو پارٹی کی زندگی ہے یا پارٹی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کامیابی تک اس وقت پہنچ سکتی ہے جب تک وہ اپنے آپ کو عوام سے جوڑے رکھیں بلوچستان عملن ایک وار زون بن چکا ہے لیکن اس کے باوجود بلوچ نیشنل مومنٹ کے بننے سے جو بلوچ نیشنل مومنٹ پر ریاستی کریک ڈاؤن یا اس کی کیڈرز اور لیڈرشپ کے گرفتاریاں اور ان کی شادتیں ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ آج اپنی آواز کو ایک حد تک پہنچا چکی ہے تو یہ بغیر عوامی عمایت اور ان کے ساتھ جوڑت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا جان تک بات آج کے آلات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلات جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں تو بلوچ ایک دہائی سے یا اس سے بھی زیادہ ان آلات کا سامنا کر رہی ہے آلات چاہے جیسے بھی ہوں سب سے بڑی چیز اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا اپنی کمیٹمنٹ کو مضبوط تر کرنا اور اس جہود میں جو قربانیاں دی گئی ہیں ان قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دینا بلکہ انہیں جس طرح ایک پودے کی آپیاری کی جاتی ہے اس کی توانائی کے لیے تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ قومی تحریک بلوچ نیشن مومنٹ کا جو ایک پودا جسے شہید چیرمین غلام آمد اور ان کے ساتھیوں نے جو گویا تھا تو اسے اس کی جو آبیاری ہے وہ شودہ کی خون سے ہوئی ہے اور شودہ کی خون سے ہو رہی ہے تو خون اور پسینے سے جس درخت کو آج ہم ایک تناور درخت کی ایسی سے دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے تو لوگوں تک پہنچنا لوگوں کو اپنی آواز پہنچانا یا ان تک اپنا مقصد پہنچانا تو یہ تحریک مرائل ہوتے ہیں مرالوار تحریک جو ہے آگے بڑھتی ہے میں اس چیز پہ قائل ہوں کہ بلوچ نیشنل مومنٹ کے دوستوں کی شابروز محنت اور ان کی جانفشانی سے ان کی قربانیوں سے انہوں نے بلوچستان کے اکثریتی جو بلوچ ہیں ان تک اپنا پیغام اپنا مقصد پہنچا کر انہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھا ہوا ہے اور آج کل کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو بروی کار لاتے ہوئے ہم ضرور اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود کہ ریاست پاکستان جو ایک غیر فطری ریاست ہے اس نے ایک تو میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے دوسرا جو وہ ذرائع ہیں کمیونکیشن کے ان کو بھی انہوں نے محدود کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں تک ہماری آواز کسی نہ کسی طرح سے پہنچ رہی ہے ہمارے رابطے ہیں ہم اپنی قوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام آلات میں سروائیو کرنا زندر اینا یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ کے جو قوم ہے جو حوام ہے اس کی ایک برپور اماعت آپ کو آسل ہو تو ان آلات میں زندہ رہ کر ان آلات میں اپنے پروگرام کو نہ صرف بلوچتان بلکہ پوری دنیا میں پہلانے کی جو کوشش ہے اس میں جو ہمیں روز بروز کامیابییں ملتی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام سے ہماری جڑت ہے یہ عوام کی ہمدردی ہے اور یہ عمارہ اور عوام کا ایک ٹوٹ رشتہ ہے جس نے آج تک ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے اور آگے اپنی منزل تک پہنچنے میں یہ جو آمی آمی سپورٹ ہے وہ ضرور کارگر ثابت ہوگی بلوستان کی موجودہ جنگ میں بلوچ لیڈرشپ مسلسل ریاستی قتل کا شکار ہو رہی ہے چیئرمن گلام احمد ڈاکٹر منان جان نواب اکبر کان استاد اسلم حاجی رزا استاد علی جان جیسے ناموں کی ایک بڑی فہرست مجموعی طور پر بلوچ کاس کر تعلیم یابتہ بلوچوں کی بڑھتی ہوئی شرائع موات کا بلوچ قومی تحریک پر کیا مرتب ہوئے ہیں دیکھیں یہ جو قابل ذکر لیڈرشپ کی آپ نے بات کی ہے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں یہ بلوچ قومی تحریک کے وین گارڈ سے میں ان کو تشبی دیتا ہوں کیونکہ یہ بلوچ قومی تحریک کے بلوچ قومی سیاست کے انتہائی عظیم اور بڑے ناؤں ہیں لیکن قوموں کو ان کی منزل تک پہنچانا قومی غلامی سے نجات آسل کرنے کے لیے قربانیاں ضروری ہیں اور ریاست جو قابض ہے اس کی اکثر یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چونیدہ رہنماؤں کو چن چن کر ان کو راستے سے اٹھائے تو ان میں ایک نام اور بھی میں شامل کر کروں شہید پروفیسر سبہ دشتیاری جیسے عظیم انسان اور دانشور انسان دوست قوم دوست کی شہادت یقیناً یہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ متاثر کرتے ہیں اس جدجہد کو لیکن ان تمام چونیدہ قیادت کے شہادت وں کے باوجود سروائب کرنا دشمن کا مقابلہ کرنا یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ کے حسل بلند ہوں اور آپ کی جو انساریت ہے شخصیات پر وہ نہ ہو تو بینم چونکہ اپنے بہت سے عظیم اور مدبر قیادت کی شعادتوں کا سامنا کر چکی ہے اس میں یہ خاص بات جو میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ وہ درس ہے جو ہمارے سیاسی استادوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم اپنے پیچھے ایک ایسا مضبوط ادارہ جو پرنسپلز کے تابعے ہو اور جس پہ اپنے جو اس کے بنیادی ایسیٹس ہیں ان پر اس کی کوئی مسلحتانہ کردار نہ ہو تو وہ ادارہ اس خلا کو پھر کرنے کی کوشش کرے گی اور ایک حد تک اس ویکیوں کو وہ پر کرنے میں کامیاب ہوگی تو اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ تیری پر ان کے جو اثرات ہیں ان کی شہادتوں سے وہ نہیں پڑے لیکن جب آپ تیری کو ادارتی صورت میں انقلابی سطور پر آگے بڑھائیں گے تو وہ جو ہے اس کمی کو کم کرنے میں معامل ثابت ہوگی اور اس کا وائد ذریعہ یہی ہے قومی آزدی کی جنگوں میں شہادتیں ہوتی ہیں یہ ایک عصہ ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہمارا دشمن وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہارا ہے اور کرتا رہے گا کہ وہ ان تمام جو چنیدہ قیادت ہیں ان کو ٹارگٹس کرے لیکن جو ہماری قیادت نے ایک انسٹیوشن بنائی ہے اس انسٹیوشن نے ریاست کے اس کاؤنٹر جو ریولوشنری اس کا جو ایک طریق واردات ہے تو اسے جو ناکام بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور ان شہدہ کی کمیوں کو محسوس کرتے ہیں لیکن ہمارا انسٹیوشن ہمیں مزید وہ ہمیں عوصلہ مزید زیادہ حبار پیدا کرتا ہے تاکہ ہم ایک بہترین اور مضبوطی کے ساتھ ان شہدہ کے مشن کو منزل تک پہنچانے میں اپنا کردار حدا کرتے رہیں جب تک ہم زندہ ہیں تو یہی سب سے جو مضبوط چیز ہے وہ ہمارا انسٹیوشن اور ایک کمیٹمنٹ ہے جو بلوش قوم بلوش قومی آزادی سے جڑا ہوا ہے تو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جسمانی رشتے ہیں یا جسمانی طور پر وہ ختم ضرور کر سکتا ہے لیکن نظریات اور جو روانی جو رشتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی آپ سفارت کاری یا ڈپلومیسی کو کس طرح واضح کریں گے اور کیا بلوش قومی تحریک اندرون یا بیرون بلوشستان کبھی ڈپلومیٹک رشتے رکھنے میں دلچسپی رکھتی آئی دیکھیں پولٹکس میں آزادی کی جدوجہد میں جو سفارت کاری یا ڈپلومیسی کا جو کردار ہے وہ انتہائی ایک حیم کردار ہوتا ہے بلوش نیشنل مومنٹ دلچسپی ضرور رکھتی ہے کیونکہ بلوش جس سرزمین پر رہتے ہیں بلوش سان کا جیو پولٹیکل جو امپورٹنس ہے وہ ایک انتہائی اہمیت کا عامل ہے بلوش نیشنل مومنٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ دنیا کے اقوام کے ساتھ یا اپنے امسائی ممالک یا اپنے امسائی ممالک کے عوام کے ساتھ اچھے سیاسی و سفارتی رشتے قائم رکھے تو اس میں جہاں تک دلچسپی کی بات ہے ضرور بلوش نیشنل مومنٹ ایک قومی انقلابی پارٹی کے مرائل سے گزر رہی ہے وہ دلچسپی رکھتی ہے سفارت کاری اور ڈپلومیسی کا جو رول ہے پولٹکس میں لیکن اس سے زیادہ وہ اپنے وجود یا دنیا کو یہ ثابت کروانا چاہتی ہے کہ بلوش نیشنل مومنٹ ایک مضبوط ادارے کی شکل میں اور ایک سیکلر سوچ اور فکر رکھنے والی قوم کی عیسیت سے وہ دنیا کے لیے اور خطے کے لیے ایک امن کی نوید ہوگی لہذا اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک ڈپلومیسی یا سفارتکاری کا جو تو وہ اسپیشلی اس خطے میں جہاں پر فرقواریت یا انتیاب سندی کافی عروج پر ہے لیکن بلوش پولٹکس نے یا بلوش نیچر نے اسے رد کر دیا ہے تو یقیناً یہ دنیا کے لیے اور دنیا کے جو موظف حوام ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا شگون ہوگا دنیا کے دیگر اقوام کے ساتھ بہتر رشتے قائم کرے گی اور اس کے لیے ہماری کوشیں ہیں جاری ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ بلوش جو بلوش نیشنلزم کی بنیاد پر اپنی جدوجید کو آگے بڑھا رہی ہے حاج بلوش سیاسی کارکنان اور لیڈران کے ایک بڑی تعداد بیرون ممالک موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوش کی آواز سیاسی سفارتی اور صحافتی حوالے دنیا کو پہنچ چکی ہے یا ابھی بہت کام کی ضرورت ہیں دیکھیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا بلوش کی ایک بڑی تعداد وہ بلوش سن سے باہر بیرون ممالک میں موجود ہیں جہاں تک بات بلوش کی سیاسی سفارتی وصحافتی حوالے سے دنیا تک اپنی آواز پہنچانے کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوش کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے لیکن یہ کہنا کہ اب کام کی ضرورت نہیں ہے یا کام مکمل ہو چکا ہے یہ غلط ہوگا تو یہ ایک جہد مسلسل ہے ہماری جو پارٹی ہے اس کی عمر جو اس ڈگر پہ آج اس فکر اور نظریہ کے ساتھ جو آج وہ ایک پولٹیکس یا جدوجہ کر رہی ہے تو یہ ایک مختصر عرصہ ہے لیکن اس مختصر عرصے میں بلوچ کی آواز بہت دور تک پہنچی ہے اور اس بارے میں اور بھی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس پر ہم زور دے رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس میں ضرور بلوچ قوم کو کامیابی ہوگی قومی تحریک میں اقتلافات کی نویت کیا ہے پہلے مرحلے پارٹی اور تنظیموں میں باقاعدہ مقابلے کی رجحان پایا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ ان پارٹیوں کی بنیادی وجہ دشمن ہے یا کچھ ہور دیکھیں بلوچ قومی تحریک میں جو اختلافات کی نویت ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی سنگین ہے جس کا ازالہ نہ کیا جا سکے مر اللہ وار جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں تو مختلف وجوات ہیں ان کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس میں دشمن کا بھی یقیناً کردار رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچ سیاست کی تاریخ ہے جسے ہم ماضی میں جب ہم اس تاریخ کو ٹٹولتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا جو آج کا ایک تسلسل ہے وہ ہمیں نہیں ملتا یا اس کے جو خدخال تھے وہ پارٹی یا تنظیمی ذاتے کے مطابق نہیں تھے تو تو جب دو دوازار کی دہائی میں قومی آزادی کی جدوجید کی اثر نو سخ بندیاں ہوئیں تو شاید کچھ لوگوں کا یہی خیال تھا جو جسے میں ایک اور نظر سے بھی دیکھتا ہوں میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اس بارے میں یہ ایک تھتیری حمل ہے تو یہ دنیا میں جہاں بھی تحریکیں چلی ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ جو پیوریفیکیشن کا حمل ہے وہ ہمیں دکھائی دیا ہے اور اس کم عرصے میں دو دہائیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ پولرائزیشن ہوئی ہے اس کے بلوچ تحریک پر مضبط اثرات آئیں تو میں اسے ایک پیوریفیکیشن کہتا ہوں یہ جو ہے اس نے جو بلوچ کیڈرز میں بلوچ جدوجہد میں ایک پیوریفیکیشن کا کردار ادا کیا ہے اور بہت سارے کرداروں کو واضح کیا ہے جس سے بلوچ کو میں جو ایک ایک ایسی تجسس بلوچ کو میں جو پہلے دکھائی دی تھی تو وہ اب جب واضح ایک شکل اختیار کر چکی ہے تو کلاسیفکیشن ہوئی ہیں جس نے لوگوں کے جو ان کا جو سوچ ہے ان کی جو فکر ہے یا ان کے جو خیالات ہیں انہیں تبدیل کر دیا ہے اور ایک اقیقی اور واضح جو صف بندی ہوئی ہے تو لوگوں کا رجان اس طرف آیا ہے لوگوں کی توقعات اور امیدیں وہاں وابستہ ہوئی ہیں تو آج آج کے اس دور میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی اختلافات یا ان کی نویت اتنی سنگین ہے جنہیں آل نہ کی جا سکے آل طلب ہیں آہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی جماعت کی ایسیت سے ہماری یہ کوشش رہے گی کہ جو ستی اختلافات ہیں یا ستی نویت کے اختلافات ہیں ان کا ایک آل نکال آجا سکے خطے کے صورت آل بدل رہے ہے افغانستان سے امریکی انقلائے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے بلوچ قومی تحریک پر کیا اثرات مرتب ہوگی دیکھیں جو خطے کی سیاسی صورت آل ہے یقیناً وہ بدلے گی اسے بدلنا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناغذیر ہو چکا ہے افغانستان کافی کی جو اس کا ایک تسلسل ہے جو اس کی ایک روانی ہے وہ ضرور جاری رہے گی لیکن جو قابض ہے اگر اسے سنجیدی کے ساتھ اندوستان یا دیگر طاقتوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہوگا یا جنگ کسی صورت آل ہوگی تو بی ای نیم کی جو پارسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی قومی آزادی ہے اور میں پرہزم ہوں کہ ان آلات میں جو رول ہماری قیادت کا اکتر میں رہا ہے آج صورت آل اس سے مختلف ہوگی بلوچ قومی تحریک اس بار کے اوبار سے لے کر آج تک بلوچ قیادت کی وہ کون سی گلتیاں ہیں جس نے آپ کی نظر میں بلوچ جہد کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے دیکھیں بلوچ قومی تحریک جسے ہم آغ عبدالکریم خان سے لیتے ہیں جو پاکستان پر قبضے کے بعد جو شروع ہوا تو اس وقت سے لے کر آج تک جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا ایک قوم کو آنے والی نسل کو وہ نہیں کر سکے بلوچ قوم کو ایک انقلابی وہ قومی پارٹی کی ضرورت تھی جس کمی کو یہ قیادت پورا نہیں کر سکی اور جس طرح پاکستان کا ایک نیریٹیو رہا ہے بلوچ سیاست کے بارے میں کہ یہ قبائلی ہے یہ چند سرداروں پر محیط ہے تو اسی ڈگر پہ اسے لے جائے گیا تو یہ ایک بہت بڑی جو غلطی یا کمزوری کہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی رہی ہے اگر ہمیں یا اماری جنریشن کو وراست میں کوئی انقلابی پارٹی ملتی یا ایسا کوئی مضبوط ادارہ ہوتا تو شاید آج بلوچ سیاست اور بلوچ قومی تحریک کی صورتحال کافی زیادہ بدلی سی ہوتی یا کافی زیادہ مضبوط اسطحے پر ہوتی ہم کسی کے کمیٹمنٹ پر کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قومی تحریک آزادی کا اصول ماں سوائے اداروں کے شخصی بنیادوں پر قومی نجات ممکن نہیں ہے تو میرا جو اختلاف ہے یا جسے میں سب سے بڑی غلطی سمجھتا ہوں وہ دو دعائیوں سے قبل یا ستر کی دعائی میں اسی کی دعائی میں یا اس سے پہلے کوئی باقاعدہ ادارہ نہ بنانے کا جو ایک روش تھا میں اسے سب سے بڑی غلطی قرار دیتا ہوں